بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد ایک سوال جو کسرت سے پوچھا جاتا ہے کہ جو آپ نے کہا کہ غسل کریں گے مرد و خاتون اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے کیا خواتین کے لئے بھی یہی حق میں یہ سوال کیا جاتا ہے تو جو غسل خاتون کرتی ہے یا مرد کرتا ہے آیت اللہ سستانی کے نزدیک غسل ہونا چاہیے ایسے آپ باتروم میں گئے آپ نے نہا لیا غسل کی نیت کر کے ایسے غسل کر لیا بغیر کسی وجہ کے تو اس کے بعد وضو ساکت نہیں ہوتا غسل ہے جنابت کا ہے حیض کا ہے نفاظ کا ہے یا مثلا کہ جمعہ کا آپ غسل کر رہے ہیں مستحب غسل کر رہے ہیں تو آیت اللہ سستانی کے نزدیک اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ڈریکٹ چاہے مرد ہے یا عورت وضو کی ضرورت نہیں ہے یہاں اختلافی مسئلہ ڈسکس کرتے چلیں آیت اللہ خامنائی اور دیگر اکثر مراجع ازام کے نزدیک فقط غسل جنابت یا واجب غسل جو ہیں ان کے بعد آپ پر وضو ساکت ہوتا ہے مستحب غسل کے لئے آپ اگر کرتے ہیں تو پھر آپ نماز کے لئے حتما وضو کریں گے یہ ہم بتا چکے ہیں تو آیت اللہ سستانی کے نزدیک فقط اجازت ہے کہ آپ ہر واجب غسل اور مستحب غسل کے بعد اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی عبادت کا ارادہ ہے جس میں غسل ضروری تھا آپ یہ غسل کر چکے ہیں تو آپ اس کے بعد ڈریکٹ عبادت کر سکتے ہیں غسل کی ضرورت نہیں ہے غسل جمعہ کیا آپ نے اس کے بعد آپ ڈریکٹ نماز جمعہ یا زہرین پڑھ سکتے ہیں خواتین غسل جمعہ کرتی ہیں گھر پہ اور بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے غسل جمعہ کی حتا کہ بعض روایات اس کو واجب کہتی ہیں اور اس کے فوائد بھی کافی ذکر کیے گئیں جسمانی بھی روحانی بھی تو غسل جمعہ تارک نہیں کرنا چاہیے غسل جمعہ کا وقت بھی وسیع ہے وہ ایک الہدہ ٹاپک انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ غسل جمعہ کا وقت کتنا وسیع ہے ادا اور قضا میں کیا فرق ہے وہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کر دیں گے تو خواتین کے لئے بھی مردوں کے لئے یہی حکم ہے کہ وہ وضو کے بغیر عبادت کو انجام دے سکتے ہیں ان غسل کے بعد ممننس ملتمس ہمیں خصوصی دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمين